بدرِ مولیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ہیں ان کی آدھائیں پیاری ہیں ان کی صدائیں پیاری ہیں تاریخِ اسلام میں ہمیں ایسے ایسے بادشوں کے واقعہ سننے ملتے ہیں کہ ہمیں تاجب ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ حکومت بھی دیتے ہیں اور کرسی بھی آتا کرتے ہیں لیکن ایسے حالت میں بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف ہوتا تھا یعنی حکومتیں ہاتمی ہیں حکومتیں چلا رہے لیکن حکومت کی خرصی پر بیٹھ کر بھی اللہ کو راضی کرنے کا کتنا شوق تھا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس لئے عذر و انصاف کیا کرتے تھے کیونکہ دل میں اللہ کا ڈر و خوف تھا اس طرح کسی ایک بادشاہ گزرے ہیں ملک شاہ ایک مرتبہ اسفہان کے جنگل میں شکار کھینے کے لئے چلے گئے تو کسی گاؤں میں ان کا وہاں پر قیام ہوا وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے کہا کہ بھئی یہاں پر ہی پراؤ ڈال دو اب وہاں پر جب پراؤ ڈالا گیا تو وہاں پر ایک گریب بیوائی کی گائے چر رہی تھی اور جس کے دودھ سے تین بچے اس کے گھر کی پرورش ہو رہی تھی یعنی اس بڑی اور عورت کو مال اتنا ہی تھا جس کے وجہ سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا تھا تو بادشاہ کے آدمی نے اس کی گائے کو زبا کرا اور اس کو بھون کر کباب بنا کر اس گائے کو کھا ڈالا گریب بڑیا کو خبر پہنچی تو وہ بدحواس ہو گئی اب وہ بادشاہ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتی تھی اور کون اس کی فریاد سنتا تھا اس پر لاواریس اور گریب عورت ساری رات اس نے پریشانی میں کٹی بے چینی کہ اب میں کیا کروں میرا گزارہ کیسے ہوں گا بہرحال پوری رات اسی سوچ میں کٹی صبح ہوئی دل میں کھیال آیا کوئی نہیں سنتا تو نہ سہی کیا بادشاہ بھی نہ سنے گا جس کو میرے اللہ نے خداوند کریم نے گریبوں کو ظالموں سے نجات دینے کے لیے اتنی بڑی سلطنت دی ہے تو بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہیں کس نے اس کو بادشاہ تک پہنچنے نہیں دیا تو پھر کس نے بتایا اممہ جان آپ یہ کام کریں کل کسی وقت میں بادشاہ کا جو ہے کافلہ یہاں سے روانہ ہوں گا اور وہ اس راستے سے نکلیں گا جس کو رود یا اسفہان کہا جاتا ہے یعنی نہر ہے وہ نہر کے اوپر پول ہیں کہا کہ اممہ جان تم اس پول کے اوپر کھڑی رہنا جیسے بادشاہ کی سواری آ جائے تو بڑی ہمت سے کام لے کر اس سے ان کی شکایت کرنا تو برحال بڑیہ نے بھی ہمت اور جرہ سے کام لیا اور جیسی بادشاہ کی سواری وہاں پر آئی تو اس بڑیہ نے آنگے بڑھ کر بادشاہ کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا ہے اے علب ارسلان کے بیٹے میرا انصاف اس نہر کے پول پر کریں گا یا پول سرات پر کریں گا اب بتا جو جگہ تجھے پسند ہے تو خود انتخاب کر لیں اس پول کے اوپر میرا انصاف کرتا ہے یا کل قیامت کے دن پول سرات کے اوپر تو میرا انصاف کریں گا یا میں تجھے وہاں پر پکڑوں اب بادشاہ کے ساتھ میں جو اس کی سفائی تھے بڑیہ کی یہ بے باقی اور حمت اور جرت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے بادشاہ نے اپنے سپاہوں سے کہا دور ہٹو اسے کوئی مت ہتھ لگاؤ بادشاہ گھوڑے سے اترا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عجیب و گریبہ اور حیرت انگیز سوال نے اس پر خاص اثر کیا ہو یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوب پیدا ہو گیا اس نے کہا امہ جان پول سرات کی طاقت نہیں ہے میں اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کل قیامت کی دن میں تیرا فیصلہ کروں امی جان کہوں کیا کہتی ہو بھڑیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ میری یکی گائی تھی اسی کے اوپر میرا گھر کا گزارہ ہے میرے تین بچے ہیں لیکن تمہارے سپاہیوں نے میرے گائے کو زباہ کر کے کھا ڈالا بادشان لشکریوں کی اس نالائی کا حرکت پر افسوس ظاہر کیا اور جلان میں آئے ان کو سزائے دلائی اور اس بڑیا کو یہ گائے کے بدلے اس کو ستر گائے دی دی اور اس کو مال مال کر دیا اب بادشان پچھرہ ہے امی جان آپ تو تم خوش ہو انصاف میں خوش ہوں اور میرا خدا رسول بھی انشاءاللہ کل قیامت کی دن تم سے خوش ہوں گا تو پھر بادشان گھوڑے پر سوار ہوا آہ کیا زمانہ تھا کہنے والے کیسے آزاد خیال تھے سننے والے بھی کیسے عالی حسلہ اور ظرف تھا اگر اس زمانے میں کوئی شخص معمولی حاکم یا لیڈر کے سامنے جا کر اگر اپنی آئیسی آواز میں گفتگو کرے تو اس سے پاگل کھانا بھی جوا جائیں گا اس کی چمڑی ادھر دی جائیں گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آئیسے ہی ہمارے اس ملکوں کو فرما روا اور لیڈر جو عدل و انصاف کے قائل ہو جو ظلم کے خلاف اپنا محاذ نکالتے ہو ظلم کے خلاف اپنے آواز اٹھاتے ہو اور ظلم ان کے دل میں ایک نفرت والی چیز ہو اللہ عدل و انصاف والے ہمیں ہمارے سربرا عطا فرمائے ہمارے اس ملک سے ظلم کو ختم کر دیں اور عدل و انصاف اور خوش حلی کا محول اللہ ہمارے اس ملک میں عطا فرمائے ان کی وفائیں پیاری ان کی آدھائیں پیاری ان کی صدا پیاری ان کی دعائیں ملک